اسلام علیکم یوگرز کیسے آپ سب امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے لپاک آپ سب کو بہت خوش رکھیں اور آپ مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں آمین سم آمین تو یہ دیکھیں یہ جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کے لئے لے آئیے اپنی درسز کی جیسے کہ ویڈیو میں آپ کو شو ہو رہا ہے پہلے تسپکس میں تو میں اپنے درس کی کیسول درس کی ڈیزائنگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سمر آؤٹفیٹس کی تو جو کہ میں نے خود سلائی کیا اور یہ کڑھائی بھی جیسے کہ آپ کو اس آؤٹفیٹ پر نظر آرہی ہے تو یہ کڑھائی بھی میں نے خود کی ہے تو چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنی سب سے پہلے اس کا ریویو دیتی ہوں آپ کو یہ میں نے دکھاتی ہوں آپ کو یہ میں نے کیسے کڑھائی کی ہے اس پر کیا کیا کام ہوا ہے تو چلے میری ویڈیو کو پلیس ضرور لائک کیجئے اور سبسکرائب ضرور کیجئے میرے چینل کو چلے آئیں شروع کرنے سب سے پہلے میں آپ کو اپنی شرٹ دکھاتی ہوں اس کا پورا ریویو دیتی ہوں کہ یہ دیکھیں کیسے ہیں کیسے میں نے اس کو پڑھائی کی ہے میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ میں اپنی ڈریسز کیسے میں نے سبار سمر میں بنوائے ہیں تو مجھے امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی ہیلپ فل رہے گی تو شرٹ کی پوری ویڈیو جیسے کہ شرٹ آپ نے سکرین پہ دیکھ لیا ہے پوری یہ جیسے بنائی گئی ہے اسی دیزائن کیا گیا ہے چلے میں آپ کو اس کے مکمل تفصیل بتاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کا گولڈ راؤنڈ نیک بنایا اور یہ دیکھیں فل سرف اس کے جو دامن یہ گلے پہ کڑھائی کی گئی ہے ٹھیک ہے اور باقی اس میں چھٹا ٹائپ جسے کہتے ہیں باقی اس میں وہ پھول بنائے گئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ خوبصورو ٹسل کے ساتھ میں نے اسے دیزائن کیا ہے چلے آئے میں آپ کو فلوس سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بے گلہ ہے اور یہ دیکھیں اس کے اوپر دنڈی ٹانکل کے ساتھ اور یہ خوبصورو چھوٹے چھوٹے پھول بنائے گئے ہیں مجھے امید ہے یہ آپ کو کافی پسند آئیں گے اور یہ جس کی باسو ہیں باسو پہ میں نے بلکل ہلکھل کی کرہائی کی ہے اور یہ دیکھیں یہ مکمل شرٹ کی ویڈیو ہے وہ واقعی شیٹر لیس اس کے آگے میں نے لگائی ہیں اور نیچے پٹی لگا کر ڈیزائنر اس کو سٹیچ کیا گیا ہے دیکھیں آپ کلوز سے میں آپ کو دکھا رہی ہیں قریب سے دیکھیں ذرا یہ باسو بلکل شیٹر لیس لگانے کے بعد اس کے نیچے میں نے پٹی لگائی اور یہ اس کی فرنٹ ہے اوپر دیکھیں اوپر بھی اسی طرح طریقے سے میں نے ہلکی لکی جو بورڈر لائن بنائی ہے اور یہ دیکھیں اس کے چاک پر بھی میں نے اسی طریقے سے لیس لگا کر دیزائنر پٹی لگائی اور اس کی ویڈیو آپ کو میرے چینل پر ضرور مل جائے گی اس کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کی تھی کہ آپ لوگوں کو بھی لیس لگانے کا آسانی طریقہ مل جائے اور یہ رہ کے کلوز سے یہ ایسے پول بننے میں آپ چاہیے تو اس کے پولز کے درمیان بیٹس پر یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں کی کیونکہ پریس کرنے میں بہت مشکل پیش آتی اور یہ دیکھیں اسی طریقے سے یہ میں نے جو لیس لگائی ہے اس کی ویڈیو آپ کو میری یوٹیوب چینل پر مل جائے گی اور ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک پر ڈال دوں گی اور یہ دیکھیں یہ میری اس کی شلوار ہے یہ سیمپل شلوار ہے جو سیمپل شلوار جیسے ہوتی ہے اور اس کی جو بوٹم کا ڈیزائن ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اپنی یوٹیوب چینل پر اسی پر فیشن کیریشن بائی مانو پر تو وہ بہا آسانی آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس طرح میں نے ڈوری کی لوبس بنا کر اس کے اندر جیسے میں نے یہ بٹن لگائے تھے اور جیسے یہ میں نے آپ کو دیزائن بنانا بتایا تھے یہ سیمپل پائنچہ بنا کر اس کے نیچے میں نے شیٹل دیس یوز کی ہے مجھے امید ہے یہ بھی ڈیزائن آپ کو کافی پسند آیا تھا اور آپ کے لئے کافی ہیلپ فل رہے گا اتنی آسان یہ شلوار تیار کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اور اس کا بوٹن ڈیزائن بہت آسانی سے آپ گھر میں بینگرز پہ تیار کر سکتے ہیں جن کو سلائی بلکل نہیں آتی ہوا آسانی سے دیکھ کے بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ میرے آؤٹفیٹ کا دوبٹا ہے یہ ڈبل ٹون میں میں نے اسے ڈائی کروایا ہے اور یہ میں نے دوبٹا کڑھائی والا کڑھائی والا دوبٹا اور اس کی بورڈر لائن بھی میرے سوٹ کے ساتھ میچنگ ہو گئی دوبٹا کسی اور کے ساتھ تھا لیکن میں اس ہی کسی ایک آؤٹفیٹ کی لک دینے کی کوشش کی ہے اور ماشاء لس یہ بہت خوبصورت بھی لگ رہا ہے اور ریڈ کلر کڑھائی میں نظر آرہ تھا اور اسی وجہ سے میں نے اس کو بنائی ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور میرے چینل کو سبسٹرائب کرنا ہر جس مت بھولے چلے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں امید ہے میری ویڈیو آپ کو آج کی بہت پسند آئی ہوگی چلے اللہ حافظ take care